اسلام علیکم جی میں ہوں محمد جانزے بلطاف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کسان کلپ جی آج ہم بات کریں گے چتکبری سنڈی کے بارے میں یہ ایگری کلچرل پیسٹ کنٹرول کی میری تیسری ویڈیو ہے پہلے ویڈیو ہم نے بنائی تھی نشکری سنڈی کے بارے میں آپ کو بتایا تھا پہچان اور تدارک اس کے بعد ہم نے دوسری ویڈیو بنای تھی امریکر سنڈی کے بارے میں پہچان اور تدارک اور کون کون سا سپریہ آپ کر سکتے ہیں آج ہم ویڈیو بنا رہے ہیں بات کریں گے آپ کو بتائیں گے چتکبری کی سنڈی کے بارے میں اس کا پہچان اور کون کون سی سپریہ کر کے آپ اس سنڈی کا تدارک کر سکتے ہیں یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرا چینل سمکرائب کریں اور آپ کو اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور شیئر کریں جی دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں چتکبری سنڈی کی پہچان کے بارے میں اس کے بالک پروانے دو قسم کے ہوتے ہیں پہلے قسم کے پروانوں کے اگلے پر سبز گھاس کی طرح ہوتے ہیں جبکہ پچھلے پر سفید جبکہ دوسری قسم کے پروانوں کے اگلے پروں کے درمیان سبز رنگ کی پٹی ہوتی ہے جبکہ پچھلے پر سفید ہوتے ہیں سائز میں یہ تقریباً اس کی لمبائی تیرہ میلی میٹر ہوتی ہے اس کے بعد جی انڈے مادہ پروانہ علیدہ علیدہ یا پھر گروپوں میں ساٹھ سے اسی انڈے پتوں کی نوخیز کلیوں یا پھر پودوں کے بالدار حصوں پر دیتی ہے اس کا انڈا جی خشکاش کے دانے کے برابر ہوتا ہے اور انڈے پر ابری ہوئی لکیریں ہوتی ہیں اور اس کے ایک سرے پر تاج بنا ہوتا ہے انڈے سے تقریباً تین سے نو دنوں کے بعد سنڈیاں نکل آتی ہیں کم عمر سنڈی کا رنگ سفید اور سرکھی سفید یا پھر سفید سرمئی ہوتا ہے بڑی عمر کی سنڈیوں پر سیاہ رنگ کے طبعے بنے ہوتے ہیں اور اوپر سے یہ چتک بڑی دکھائی دیتی ہیں اس کی پشت پر نارنجی رنگ کی لکیریں ہوتی ہیں اور اس کا جسم گانٹ دار ہوتا ہے اور ہر گانٹ کے دونوں طرف سے چار سے چھیں بال نکل کر باہر کی طرف پھیلے ہوتے ہیں جسم کا نشلہ حصہ جو ہوتا ہے وہ سبز رنگ کا ہوتا ہے عموماً سات سے اٹھارہ دن میں سنڈی کویا میں تبدیل ہو جاتی ہے کویا جیسے انگلیش میں پیوپا بھی کہتے ہیں پیلے رنگ کا رشمی خوال یا کون میں بند ہوتا ہے اس کے اوپر والی سطح بورے رنگ کی اور اس پر سیاہ دبے ہوتے ہیں نچلی سطح ہرکے پیلے رنگ کی ہوتی ہے کویا پتوں پھولوں کے نیچے یا پھر زمین کے اندر رہتا ہے سات سے پچیس دن کے اندر اس سے پروانہ نکل آتا ہے اور اس کی سنڈی کی جو افزائش ہے وہ سارا سال رہتی ہے جی اس کا حملہ تقریباً گرمیوں کے موسم میں ہوتا ہے اس کا حملہ تقریباً جون سے نومبر کے موسم تک اس کا حملہ ہوتا ہے یہ پھول ٹینڈے اور شگوفے اس سنڈی کی زد میں آتے ہیں حملہ شدہ سے شگوفے خوشک ہو جاتے ہیں اور متاثرہ پھول گر جاتے ہیں سنڈی ٹینڈوں کو سراخ کر کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور سراخ کے باہر فضلہ جمع کرتی ہے کیڑے کا حملہ اور سراخ کیڑے کا حملہ سراخ ٹینڈے کے درمیان سے نیچے ہوتا ہے سنڈی ٹینڈے کے اندر اور روئی ٹینڈے کے اندر بیج اور روئی کو کتر کر زائع کر دیتی ہے اور ایک سنڈی کئی پھول ٹوڑیوں اور ٹینڈوں کی زراخصان کرتی ہے اس کے علاوہ کپاس کے علاوہ موم کی فصل اور سبزیات وغیرہ پر بھی اس کا حملہ بہت سخت ہوتا ہے جی اس کے بعد ہے اس کا تدارک جتکبری سنڈی کو فصلوں سے بچایا کیسے جاتا ہے جی اس کا حملہ خاص طور پر دیسی کپاس پر ہوتا ہے اور اس کا حملہ خاص طور پر دیسی کارٹن پر ہوتا ہے جو لوگ دیسی کپاس بھیجتے ہیں ان کو پتا ہوگا اور اس کو بچانے جانے کے لیے سپری ہے بائی فین تھرین اس کا استعمال کریں میرے حساب سے جناب فی ٹائنگ کی سو ایمل ڈالیں اور سپری کیا کریں اس کے علاوہ آپ کورا جن کے استعمال کر سکتے ہیں کورا جن جناب ایم ایم ایکٹرن امریکن سنڈی اور لشکری سنڈی اور چتکبری سنڈی تینوں کے لیے استعمال ہو سکتی ہے اور جو میچ ہے وہ استعمال نہیں کرنی وہ لشکری سنڈی کے لیے زیادہ اور ایم ایم ایکٹرن امریکن سنڈی کے لیے استعمال کی جاتی ہے کورا جن اور بائی فینترین استعمال کر کے آپ اس سنڈی سے نجات اصل کر سکتی ہیں